ڈلے کی شگور بستے میں جھگی گرائے جوانے کی گھٹنا پر ایک طرف ہائی کورٹ نے ڈانٹ لگائی ہے تو دوسری اور ڈلے کے مکہ منتری اروند کیج ریوال نے ریل منتری سوریش پربو سے ملاقات کی ہے ہائی کورٹ نے اس معاملے میں دلی سرکار پولس اور ریلوے تینوں سے جواب مانگا ہے عدالت نے ریلوے کی کارروائی کو خرص مدانہ نانا بتا دیا ہے عدالت نے پوچھا ہے کہ کیا ریلوے نے اتکرمن ہٹانے سے پہلے دلے سرکار کو اس کی جانکاری دی تھی سوریش پربو اور اروند کیج ریوال کی بیٹک میں ادھر یہ تیہ ہوا ہے کہ آگے سے دلی میں اتکرمن ہٹانے کی ہر مہم سے پہلے ریلوے دلے سرکار کو جانکاری دے گی اور ساتھ ہی جھگیوں کو ہٹانے سے پہلے پنرواز کی پوری یوجنا تیار کی جائے گی شکربستی میں سمویدنا اور سیاست کا یہ دوسرا دن ہے رویوار کو دن بھر کی گہمہ گہمی اور بیان بازی کے بعد آج راہول گاندھی وہاں پہنچیا جھگیوں میں بھیڑو مڑ آئے پیڑیت پریوار سے ملنے کے بعد راہول نے کہا کہ اب ہر جھگی ٹوٹنے سے پہلے وہ اس کی رکشہ کریں گے پھر راہول نے اس ماملے میں کندر اور کجریوال سرکار دونوں پر کانون توڑنے کا روک مڑ دیا کانون کو یہاں توڑا گیا ہے موڈی سرکار نے اور کجریوال سرکار نے یہاں پہ یہ کام کیا ہے اب دیکھئے اب یہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے اس سے پہلے راہول گاندھی نے ٹوٹ کر کجریوال پر نشانہ سادھا تھا عام آدمی پارٹی کیوں ویروت کر رہی ہے وہ تو سرکار میں ہے جس کے بعد انہیں عام آدمی پارٹی سے آلوچنا جھلنی پڑی تھی اروند کجریوال نے جواب میں انہیں بچہ ٹھہرا دیا راہول گاندھی جیے بھی بچے ہیں ان کے پارٹی نے شاید انہیں بتایا نہیں کہ ریلوے کے اندر سرکار کے انڈر آتی ہے ڈلی سرکار کے نہیں کانگریس سبادھیکش راہول گاندھی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اسم کے بارپیٹا میں سنگ یعنی کہ آر ایسس کے لوگوں نے انہیں مندر میں پرویش کرنے سے روک دیا تھا حالانکہ راہول کے آروپ لگانے کے کچھ دیر بعد سنگھ نے تگلے ڈھنگ سے راہول کس بات کا ویروت کیا ہے سنگھ پر نئے سیرے سے آروپ لگاتے ہوئے راہول گاندھی نے ویروت کا ایک نیا مورچہ کھولا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں اسم کے بارپیٹا میں ایک مندر میں جانے سے سنگھ کے لوگوں نے انہیں روک دیا میں مندر کے اندر جانا چاہتا تھا اور آر ایسس کے لوگوں نے مجھے مندر کے اندر جانے سے روکا بارپیٹا مندر میں بارپیٹا سترہ میں مندر میں کیا کہہ کے روکا وہاں پہ مہیلاؤں کو سامنے رکھا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہو حالانکہ راہول گاندھی کے آروپ لگوں کے سنگھ ویچارک راکش سنہا نے تیکھا جواب دیا انہوں نے ٹوئٹ کر کہا راہول گاندھی کو دیوی درشتی پرابت ہے وہ جانتے ہیں کہ کون سنگھ ہے نیشنل ہرارڈ کیس سے دھیان ہٹانے کے لیے سنگھ پر منگڑند آروپ لگا رہے ہیں راہول مہن بھاگوات جی کا ایک مندر ایک کواں ایک شمشان کے سندیش کو دھیان سے سنے دیش کے سبھی آستھاوان ناغریکوں کو کسی بھی مندر میں پرویش کا حق ہے ویجے پی نے راہول گاندھی کے آروپوں کو سیرے سے جھوٹ کرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دیش میں مندیروں کو چلانے کے لیے ٹرسٹ ہوتے ہیں سنگھ مندر نہیں چلاتا رسس کو کیا سممند ہے یہ مندر رسس مندر چلاتے ہیں کیا مندر چلانا مسید چلانا نہیں تو گردوارا چلانا نہیں تو چرچ چلانا وہاں دھارمک سانستاؤں کا کام ہوتا ہے اس کے لیے الگ الگ بورڈ ہوتا ہے دیش پر میں سبھی مندر رسس کے اندر میں ہے ایسا یہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے راہول گاندھی پچھلے شکروار کو بارپیٹا میں تھے اس سے پہلے اصم کی مکہ منتری ترون گوگوی نے کہا کہ بی جے پی اور سنگھ نے ساجیش رچ کر راہول کو بارپیٹا ستر میں خوشنے سے روک دیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہول کو کچھ مہلاوں نے مندر کے اندر جانے سے روک دیا تھا ان کے پیچھے کون تھے اس کا پتہ لگایا جائے گا ایک کار نے سڑک پر جا رہے سائیکل سوار کو دھکا مارا دیکھئے آپ اور وہ سائیکل سوار سڑک پر گر گیا کار اس کے اوپر سے گزر جاتی موسیقی